اسلام علیکم ویلکم کوکنگ وید منسا فرنڈز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں جلے بی کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور کرسپی اسے جلے بی آپ گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ٹیسپی ہے ویڈیو کو فل واج کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اس کو لائک بھی کیا کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تو جلدی سے ہم اس کی ریسپی نوٹ کر لیتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم شیرہ بنا لیتے ہیں اس میں میں نے ڈال دی گئی ہے ٹو کپ چینی کے اب ہم اس میں ون اڈا ہا ہاف کپ ڈال دیں گے پانی کا چینی آپ نے زیادہ ہی ڈال لی ہے پانی سے تو تب ہی آپ کا شیرہ مزے کا بنے گا میٹھا بنے گا اور یہاں پر میں نے ایک چھٹکی ڈال دی ہے سبز الائچی کا پاورڈر اگر الائچی کا پاورڈر نہ ہو تو آپ ثابت الائچی بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو ہم نے چلا لیا ہے جب تک چینی ڈیزول ہوتی تھی تو یہاں پر میں نے لے لیے ہیں ٹو کپ میدے کے اور اس میں فور ٹیبل سپون دیں شامل کر دیا ہے اور اب اس میں ون اڈا ہاف ٹی سپون ہم نے بیکنگ پاورڈر ڈال دیا ہے ون ٹی سپون ہم نے اس میں اورنج فوڈ کلر ڈال دیا ہے آپ جیلو کلر بھی ڈال سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون اس میں کوکنگ اوئل کا شامل کر دیں اور اس کو پہلے ہی مکس کر لیں گے اب ہم پانی کی مدد سے اس کا تھک سا بیٹر بنا لیں گے تو پانی آپ نے ایک بار میں نہیں ڈال دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں تاکہ بیٹر ہمارا پتلانا ہو تو اس میں میں نے تقریباً پانی ڈالا تھا ایک کپ پور ٹو ٹیبل سپون کے قریب تو یہ دیکھئے ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کی کنسٹنسی دیکھ دیجئے تو اس طرح کا بیٹر ہمیں چاہیے جلیبیاں بنانے کے لیے تو شیرہ ہمارا آرموسٹ ریڈی ہو گیا ہے اس کو تین چار اچھے سے بار آگئے ہیں اب ہم اس میں ایک لیمو کا راس ڈال دیں گے تاکہ چینی ہماری کرسٹلائز نہ ہو شیرے کو آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا ایک جو دو تار نہیں کرنا بس چار پانچ اچھے سے بھال آجائیں تو شیرہ آپ کا ریڈی ہے فلیم آئی نے آف کر دیا ہے اس طرح سے آپ کیچپ والی کو بھی بوٹل لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ زی پلاک بیک بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو تو اس میں میں نے سارا پور کر دیا ہے مکسچر اب ہم اس میں اوئل ڈال دیں گے تو اوئل آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا تو اوئل ہمارا گرم ہوگا تو اس میں ہم جلیبیاں بناتے جائیں گے اس طرح سے بہت آسانی کے ساتھ آپ جلیبیاں بنا سکتے ہیں جو ان سے مرضی شیپ دینی ہو تو جلیبیاں ہم ڈالتے جا رہے ہیں اور یہ فورا نہیں بن کے اوپر آ جائیں گی تو سمجھئے کہ آپ کا بیٹر پرفیکٹ بنا ہے تو اب ہم ان کی سائیڈیں چینج کر لیں گے اگر آپ نے ان کو زیادہ کرسپی رکھنا ہے تو ان کو آپ نے ایک سے دو منٹی شیرے میں ڈالنا ہے اگر آپ نے نرم کھانی ہے تو اس کو زیادہ دیر آپ شیرے میں رہنے دیں پانس سے داس منٹ تو اب جلیبیاں بن گی ہیں اس کو ہم شیرے میں ڈال دیں گے تو شیرہ ہمارا یہاں پر نیم گرم ہے شیرہ بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تو اب ہم جلیبیاں ڈال گے تو ان کو اس میں ڈپ کر دیں گے اور بعد سے ایک دو منٹ ہی ہم ان کو شیرے میں رہنے دیں گے کیونکہ ہمارے گھر والوں کو کرسپی جلیبیاں پسند ہے تو اس وجہ سے ہم ان کو فوراں نکال لیں گے اگر آپ نے زیادہ نرم کھانی ہے تو اس کو دس منٹ رہنے دیں شیرے میں تو اسی طرح سے ہم باقی کی جلیبیاں بناتے جائیں گے اور جو ہوگی ہیں ان کو ہم شیرے سے نکال لیں گے تو لیجئے ویورز ہماری مزہ دار سی بلکل ہلوائی جیسی جلیبیاں ریڈی ہیں یہ بہت تھی کرسپی بنی تھی ان پہ میں نے کٹا ہوا پستہ ڈال دیا ہے تو ان کو سر بھیجئے خود بکھائیے مہمانوں کو بکلائیے اور اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نیو ہیں تو پلیس پہلے میرے چینل کو بیل کے ساتھ سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ